آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے اس کا نام ہے ویڈیو سٹیٹ ہم نے اوہمزلا کے اندر جو ہے وہ ریزسٹنس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ ایک ایسی پراپرٹی ہوتی ہے جو کہ کرنٹ کے فلو کو روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور لاسٹ ٹائم ہم نے کلر کورڈنگ کے بارے میں پڑھا جس کے اندر ہم نے کاربن کے ریزسٹرز کے بارے میں پڑھا کہ اگر آپ کے پاس کاربن کے ریزسٹرز ہیں تو ان کی کلر کورڈنگ جو ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں یاد رکھیں یہ جو کاربن کے ریزسٹرز ہوتی ہیں ان کو ہم فیکسٹ ریزسٹرز بھی کہتے ہیں فیکسٹ ریزسٹرز کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایسے ریزسٹرز ہوتے ہیں جن کی ویلیوز جو ہیں وہ چینج نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ اپنی جگہ پہ فیکس رہتی ہیں ایک دفعہ اگر آپ نے ان کو منفیکچر کر لیا تو ایک دفعہ منفیکچر کرنے کے بعد آپ ان کی ویلیوز کو چینج نہیں کر سکتے اسی لیے ان کی جو کلر کورڈنگ ہے وہ کی جاتی ہے جس سے آپ پکا جیے سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی ویلیو جو ہے یہ فیکس ہے اور اس ویلیو کو چینج نہیں کر سکتے آج ہم جس کے بارے میں پڑھیں گے یعنی کہ ریو سٹیٹ کے بارے میں یہ ریو سٹیٹ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک ٹائپ آف ریزسٹر ہے لیکن یہ ایک ایسا ٹائپ آف ریزسٹر ہے جس کو ہم ویریبل ریزسٹر کہتے ہیں ویریبل ریزسٹر کا کیا مطلب ہے ایک ایسا ریزسٹر جس کی ویلیو کو ہم اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ کام یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس بہت ساری پریکٹیکل اپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر ہمیں فیکس ریزسٹر کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ہم کرنٹ کی ویلیو کو کام یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ریزسٹر کی ویلیو کو کام یا زیادہ کرنے کے لیے یعنی کہ چینج کرنے کے لیے ہم وہاں پہ ریو سٹیٹ کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ویریبل یعنی کہ چینجنگ ریزسٹر کا استعمال کر سکیں اور کرنٹ کی ویلیو کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ چینج کر سکیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کی کنسٹرکشن دیکھیں گے کنسٹرکشن کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی ورکنگ دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کے اندر کرنٹ کی ویلیو کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے ریزسٹر کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں اور ساتھ ہم اس کے دو یوز بھی پڑھیں گے وہ یوز جو ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ہم اس کو کس کس جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی کنسٹرکشن کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس ایک کوئی بھی انسولیٹنگ جو ہے وہ سلنڈر ہوتا ہے جیسے فرض کریں کہ یہ پلاسٹیک کا بنا ہوا جو ہے وہ ایک ہمارے پاس پائپ ہوگا یہ پلاسٹیک کا بنا ہوا جو ہے وہ ہمارے پاس ایک سلنڈر ہوگا اس کو ہم انسولیٹنگ سلنڈر بھی کہتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک وائر کو وانڈ کیا جاتا ہے یہ وائر جو ہے یہ عام طور پر مینگنین وائر جو ہے یہ بھی استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم اور بھی وائر جو ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے جو ہے وہ ہمارے پاس تین ٹرمینلز ہوتے ہیں ایک یہ ٹرمینل ہوگا A دوسرا ٹرمینل یہ ہوگا B اور تیسرا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سلائڈنگ ٹرمینل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں C سلائڈنگ مینز ہم اس کو A سے لے کے B کی طرف جو ہے وہ موگ کروا سکتے ہیں اس کو اس ڈائریکشن میں بھی موگ کروایا جا سکتا ہے اس کو اس ڈائریکشن میں بھی موگ کروایا جا سکتا ہے تو یہ تیسرا ٹرمینل جو ہے یہ سلائڈنگ ٹرمینل ہوتا ہے جو ہمارے پاس فکسٹ ریزسٹر استعمال ہوتے ہیں فکسٹ ریزسٹر جو ہیں یہ اس کا سیمبل ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کو صرف اور صرف دو ٹرمینل استعمال نظر آرہے ہیں ایک A اور دوسرا B ریزسٹر کے لگانے کے لیے ہمیں کسی بھی سرکٹ کے اندر دو ہی ٹرمینل چاہیے ہوتے ہیں A اور B لیکن یہاں پہ ہم نے جو تین ٹرمینل استعمال کیے ہیں A, B اور C ان کا جو ہے وہ ایک سپیشل استعمال ہے اور اسی سپیشل استعمال کی وجہ سے ہم اس کو ویریابل ریزسٹر کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بہت ہی ایک سیمبل سی جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن ہے اور یہ کنسٹرکشن کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک انسولیٹنگ سلنڈر ہے بلو کلر کی لائن میں آپ کو شو کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ ریڈ کلر کی لائن کے ساتھ میں نے ایک سپریم جیسی بنائی ہوئی ہے وائر یعنی کہ یہ وائر اس کے اوپر واؤنڈ کی جاتی ہے اور تیسرا اس کے ساتھ ایک ٹرمینل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سی ٹرمینل جو کہ سلائڈنگ ہوتا ہے جس کو ہم A سے لے کے B کی طرف جو ہے وہ ایزی لی موب کروا سکتے ہیں اگر ہم اس کے سیمبل کی بات کریں تو کسی بھی سرکٹ کی اندر اس کا سیمبل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بنا ہوتا ہے یعنی کہ ریزسٹر جیسا ہی سیمبل ہوتا ہے اس کا لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسے ایرو کا نشان جو ہے وہ ڈرا کیا جاتا ہے یہ A ٹرمینل یہ B ٹرمینل اور یہ کیا ہے C ٹرمینل جس کو ہم موب کروا سکتے ہیں یعنی کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی سیمبلک ریپریزنٹیشن ہے اب اگر ہم اس کے یوزیز کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ہیں وہ اس کے مینلی دو یوزیز جو ہیں وہ یہاں پہ بتائے ہوئے ہیں پہلا تو ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ ہم اس کو ایزا ویرییبل ریزسٹر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں دوسرا اس کا استعمال ہوتا ہے ایزا پوٹینشل ڈیوائیڈر سب سے پہلے ہم ویرییبل ریزسٹر کا استعمال یہاں پہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں ایزا ویرییبل ریزسٹر تو میں اس کی کنسٹرکشن کو دوبارہ ڈرا کر لیتا ہوں یہ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک انسولیٹنگ سلنڈر ہے پلاسٹک کا یا کسی بھی چیز کا بنا ہوا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے نائیکروم یا پھر مینگرین کی وائر جو ہے اس کو وانڈ کر دیا اور یہ اس کے تین ٹرمینلز ہیں اے بی اور یہ تیسرا سلائڈنگ ٹرمینل ہے سی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے ایک فارمولہ پڑھا تھا ریز ایکوز ٹو رو ایل ڈیوائیڈڈ بائی ایک اگر فرض کریں کہ اس وائر کا ایڈیا کانسٹنٹ ہو اور اس کی ریزیسٹیوٹی جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوں کانسٹنٹ تو اس کا مطلب ہے آر جو ہے وہ کس کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوگا لینٹھ کے کیونکہ اگر ہم نے ان دونوں چیزوں کو کانسٹنٹ کر دیا آر جو ہے وہ آر کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوا آر اور لینٹھ کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے جیسے ہم لیندھ کو بڑھاتے جائیں گے ویسے ویسے ریزسٹنس کے آتی جائے گی زیادہ اگر لیندھ کو کم کرتے جائیں گے تو ریزسٹنس کے آتی جائے گی کم یہی پرینسپل جو ہے وہ ہم اس کے اندر استعمال کرتے ہیں as a variable resistor اور وہ کیا ہم نے جب اس ریو سٹیٹ کو کسی بھی سرکٹ میں لگانا ہو تو ہم A یا B میں سے کوئی ایک ترمینل استعمال کرتے ہیں اور دوسرا ہم fix جو ہے وہ C ترمینل ضرور استعمال کرتے ہیں جیسے فرض کریں کہ میں نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک سرکٹ کے اندر اس کو ڈرا کرنا ہے میں نے A ترمینل اور C ترمینل یہ دونوں جو ہیں یہ استعمال کر لیے اب دیکھیں کہ کیا ہوگا کہ جب ہم اس سلائڈنگ سرمینل C کو A کے اوپر رکھیں گے تو A سے C کی لیندھ جو ہے وہ کم ہے اگر یہاں پہ لیندھ کم ہے تو دیفینٹلی ریزسٹنس بھی کیا ہوگی کم ہوگی جیسے جیسے میں اس کو A سے B کی طرف موب کرواتا جاؤں گا تو لیندھ میں کیا ہوتا جائے گا اضافہ جب لیندھ میں اضافہ ہوتا جائے گا تو دیفینٹلی ریزسٹنس میں بھی کیا ہوتا جائے گا اضافہ مطلب ہم اس سلائڈنگ ٹرمینل C کو اپنی مرضی سے A سے B کی طرف موب کرواتے جائیں گے جتنا A سے اس کا فاصلہ یعنی کہ اس کی لیندھ بڑھتی جائے گی اتنی ہی اس کی ریزسٹنس میں بھی کیا ہوتا جائے گا اضافہ تو ہمیں اگر کام ریزسٹنس چاہیے تو ہم C ٹرمینل کو اے کے قریب ترین رکھیں گے اور اگر ہوں میں زیادہ ریزسٹنس چاہیے تو ہم C ٹرمینل کو A سے فاصلے پہ لے کے درچے جائیں گے جتنا ان دونوں کے درمیان لیندھ میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنی ہی ہمارے پاس ریزسٹنس میں بھی کیا ہوتا جائے گا اضافہ ہوتا جائے گا تو یہ اس کا جو ہے وہ پہلا استعمال تھا as a variable resistor دوسرا اس کا جو استعمال ہے وہ ہے as a potential divider potential divider کا کیا مطلب ہے کہ potential کو تقسیم کرنے والا اگر ہمارے پاس فرس کرے کہ کوئی بڑی بیٹری ہے لیٹسے میرے پاس 20 وولٹ کی ایک بیٹری ہے اب ہمیں سرکیٹ کے اندر لیٹسے 12 وولٹ چاہیے اب 20 وولٹ کی بیٹری کو اگر میں 12 وولٹ کے سرکیٹ کے ساتھ لگاؤں گا تو possible ہے some cases میں کہ وہ سرکیٹ جو ہے وہ جال جائے یعنی کہ اس کو وہ وولٹے جو ہیں وہ زیادہ ملے ہیں ہم نے اگر 20 کو 12 وولٹ کی اندر convert کرنا ہے تو ہم اس کے لئے potential divider کا سرکیٹ استعمال کر سکتے ہیں اور اس purpose کے لئے ہم ریو سٹیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے وہ ایک سیمپل سا سرکیٹ را کرنے لگاؤں اور اس سرکیٹ سے جو ہے وہ آپ کو پتا چال جائے گا کہ ہم کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں as a potential divider یہ فرض کریں کہ ہمارے پاس وہ large battery ہے جس کو ہم نے convert کرنا ہے small voltage کے اندر اس کا یہ terminal positive ہے اور یہ terminal ہے negative اور اس کو جو ہے وہ میں show کر دیتا ہوں V voltage کے ساتھ اس کے ساتھ آپ نے simply کیا کرنا ہے ایک ریو سٹیٹ لگا دیا یہ آپ کو ریو سٹیٹ کا سیمپل جو ہے وہ یہاں پہ draw ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہم نے ریو سٹیٹ کا سیمپل draw کر دیا یہ اس کا terminal ہے a یہ دوسرا terminal ہے b اور ریو سٹیٹ میں ایک تیسرا terminal بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں c تو یہ اس کا تیسرا sliding terminal ہے c اب ہم نے بی اور سی یہ دونوں terminal لیٹ سے استعمال کیے تو ان دونوں کے درمیان جو voltage ہمیں ملے گی اس کو ہم show کریں گے وی بی سی سے اور یہ وہ voltage ہوگی جو کہ divide کی ہوئی ہمیں ملے گی اب اس میں دیکھیں کہ اس circuit کی اندر سے جو current پاس ہو رہا ہے وہ current کس کے برابر ہے i کے ہم یہاں پہ اس کو potential divider کے طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ جو ہم نے ریو سٹیٹ استعمال کیا اس کی total resistance ہے capital R کے برابر اور b اور c کے درمیان جو resistance ہے یہ کس کے برابر ہے small r کے جو اس کی total resistance ہے r یہ fixed ہوگی لیکن جو small r ہے یہ کیا ہوگی variable یعنی کہ یہ change ہو سکتی ہے کیسے لیکن total r total resistance وہ same ہے let's say ہم نے 20 او ہم کا بنا لیا small r کی value کو ہم change کر سکتے ہیں اگر ہم c کو b کے اوپر رکھیں گے تو resistance small r جو ہے اس کی value کم ہوگی جیسے جیسے ہم b سے away move کرواتے جائیں گے a کی طرف تو اس کی r کی value میں کیا ہوتا جائے گا اضافہ small r کی value میں اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی value کو جو ہے وہ کیسے calculate کریں گے اگر ہم یہاں پہ current کی value کو نکالیں تو current کس کے برابر ہوتا ہے according to ohums law according to ohums law i is equal to v over r کے برابر ہوتا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ voltage کی value نکال لوں گا کونسی voltage یہ والی voltage یعنی کہ v bc according to ohums law ہمارے پاس voltage کس کے برابر ہوتی ہے v is equal to i r کے میں یہاں پہ نکالنا چاہ رہا ہوں v bc تو میں یہاں پہ current کی value جو ہے وہ یہ والی put کروں گا یعنی کہ v over r اور v b اور c کے درمیان جو resistance ہے وہ کون سی ہے small r تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ capital r کی جگہ پہ small r کی value put کر سکتے ہیں اور v bc کس کے برابر ہوگا ہم اس کو rearrange کر کے لکھ سکتے ہیں r over r multiplied by v یہ وہ formula ہے جس formula کے ذریعے ہم اس کو as a potential divider استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو ہم ابھی جو ہے وہ یہاں پہ explain کریں گے اس میں دیکھیں v کی value fix ہے کیونکہ یہ value جو ہے یہ بھی fix ہے اور r کی value بھی fix ہے مطلب نہ تو v change ہو سکتا ہے نہ ہی r change ہو سکتا ہے تو change کون سی value ہوگی small r کی اگر فرض کریں کہ مجھے زیادہ voltage چاہیے small r divided by capital r multiplied by v اگر فرض کریں کہ میں r کی value کو بڑھاتا ہوں یعنی کہ میں اس c کو b سے away move کرواتا ہوں جیسے ہی میں away move کرواؤں گا r کی value بڑھے گی تو r کی value بڑھنے سے v b c بھی کیا ہوگی زیادہ اگر فرض کریں کہ ہمیں کم voltage چاہیے تو again یہی فارمولہ r over r multiplied by v اس r اور v کی value fix ہے اگر ہم اس کو downward direction میں move کرتے ہیں تو small r کی value کم ہوگی جب small r کی value کم ہوگی تو definitely v b c یعنی output voltage بھی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے ہم small r کی value کو کم یا زیادہ کر کے output voltage جو ہے اس کی value کو بھی change کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس real state اور اس کے جو ہے وہ دو استعمال کے ہم کیسے جو ہے وہ اس کو as a variable resistor اور as a potential divider جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں موسیقی ترجماتل